عباد الرحمن کی صفات جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فرقان کے آخر میں بیان فرمائی ہے ان کا تذکرہ ان کا بیان میں نے شروع کیا تھا اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ان صفات کو سمجھ کر اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے بھی آپ کو بھی سارے سننے والوں کو بھی کیونکہ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نیک بندوں کو عطا فرمایا کہ ان کو عباد الرحمن قرار دیا رحمن کے بندے اس سے بڑا اعزاز کسی انسان کے لئے کوئی اور نہیں ہو سکتا تو اجن کی جو صفات بیان فرمائی گئی ہیں وہ یقیناً ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے تو یہ زبردست اعزاز انشاءاللہ حاصل ہوگا اور اس اعزاز کا نتیجہ کیا ہوگا وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں بیان فرمایا تو پچھلی مرتبہ اس کا بیان ہوا تھا کہ وہ ہیں جو راتیں گزارتے ہیں اپنے پروردگار کے سامنے کبھی سجدہ ریز ہو کر کبھی کھڑے ہو کر اور اتنی محنت کرنے کے باوجود دعا یہ مانگتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما دیجئے کیونکہ وہ بہت بہت ہی خراب مستقر ہے بہت ہی خراب قیامگاہ ہے اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ والذین اذا انفقو لم يسرفو لم یقترو وکانا بین ذالک قواما آپ نے ذرا غور فرمائیے کہ عباد و رحمان کے جو سفات شروع فرمائی تھی وہ تعلق رکھتی ہیں انسان کی توازوں سے دوسرے لوگوں کے ساتھ انسان کیسے پیش آتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بندگی کیسے کرتا ہے وہ تو آگے بیان ہے لیکن پہلے بیان ہے کہ وہ اللہ تعالی کی مخلوق کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کے بارے ہم فرماتے ہیں وہ زمین پر دھیرے دھیرے چلتے ہیں یعنی آجزی کے ساتھ چلتے ہیں ان کے دبل میں کوئی تکبر نہیں ہے بڑا ہی نہیں ہے اسی طرح دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اگر کوئی ان کو تکلیف بھی پہنچا رہا ہو وہ تو کسی کو تکلیف پہنچاتے نہیں لیکن دوسرا اگر کوئی تکلیف پہنچا رہا ہو تو اس سے بھی سلامتی کی بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ذکر فرمایا اپنی عبادت کا اب آگے ان کے مالی معاملات خاص طور پر خاص طور پر مالی معاملات اور ان کا خود اپنا رویہ زندگی گزارنے کے بارے میں اس کا ذکر فرمایا وَلَّذِينَ اِذَا أَنْفَقُوا کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب کچھ خرچ کرتے ہیں تو لَمْ يُسْرِفُوا وہ اسراف سے کام نہیں لیتے فضل خرچی سے کام نہیں لیتے وَلَمْ يَقْتُرُوا اور نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں یقْتُرُوا کے معنی تنگی کرنا قطرہ یقْتُرُوا کے معنی تنگی کرنا تو کوئی تنگی بھی نہیں کرتے تنگی بھی نہیں کرتے اور فضل خرچی بھی نہیں کرتے وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اور ان دونوں چیزوں کے درمیان ہی صحیح اعتدال کا راستہ ہے اسراف اور تقدیر یعنی حضول خرچی اور بخل ان کے درمیان راستہ ہے اعتدال کا یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اپنے عبادت الرحمن کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس اعتدال کے راستے پر چلتے ہیں اب ذرا یہاں یہ گوھر فرمائیے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے تنگی بھی نہیں کرتے کیا خرچ کرتے ہیں اس کا ذکر نہیں کیا خرچ کرتے ہیں یعنی مال خرچ کرتے ہیں پیسے خرچ کرتے ہیں اوقات سرف کرتے ہیں اور دنیا کی استعمالی اشیاء کو خرچ کرتے ہیں تو جب مفعول ذکر نہ ہو کسی فیل کا بلکہ کہا جائے جب وہ یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی چیزیں خرچ کرنے کے لائق ہیں ان سب چیزوں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے صرف مال کا نہیں جو کچھ بھی آدمی خرچ کرتا ہے تو اس سب کا حکم کیونکہ بفعول نہیں ہے اسی طرح لم یوں صرف ہو کہ وہ خرچی نہیں کرتے بھائی کسی چیز کی خرچی یعنی اس میں مال کوئی تائین نہیں مال کی خرچی زبان کی خرچی نگاہ کی خرچی اور بخت کی خرچی زبان کی خرچی سب داخل ہیں تو جب انفاق کے اندر معنی خرچ کرنا استعمال کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے چاہے وہ مال و دولت کی شکل میں ہو یا صلاحیتوں کی شکل میں ہو ان کو استعمال کرنے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں نہ اس میں تنگی ہے نہ اس میں فضول خرچی ہے اب عام طور سے فضول خرچی کا مطلب سمجھ جاتا ہے پیسوں کی اور ہے بھی پیسوں کی فضول خرچی بہت بڑی فضول خرچی ہے پیسوں کی فضول خرچی جو انہوں نے پیسے دیا ہے تو وہ اس لئے نہیں دیئے گئے کہ آپ اس کو اڑا کے ختم کر دیں بلکہ وہ اس طرح خرچ کیے جائیں کہ جہاں واقعی کوئی حقیقی ضرورت ہو حاجت ہو دل چاہ رہا ہو اپنا دوسرے کے دکھاوا نہیں اپنا دل چاہ رہا ہے تو اس میں اگر کوئی آدمی اپنے دل کے خواہش کے لئے بھی اگر کوئی خوشنمائی اختیار کرے کوئی ذیب وزیرت اختیار کرے تو کپڑا ہے وہ معمولی بھی پہن سکتا ہے اور دل چاہ رہا ہے میرا کہ میں ذرا اچھا کپڑا پہنوں اس لئے نہیں کہ دوسرے مجھے بڑا سمجھیں بلکہ اس لئے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نرم کپڑا پہنوں مثلا مجھے سخت کپڑے اچھا نہیں رکھتے اللہ نے اس پر بھی پابند دینے آئے لیکن ان میں سے کوئی مقصد نہیں ہے اب پیسے خرچ کر رہا ہیں کس کام کے لئے کہ تاکہ لوگ مجھے مالدار سمجھیں تاکہ لوگوں میں میری عزت ہو لوگ مجھے بڑا سمجھیں تو یہ ہو گیا اس را یا ایک ایسے کام کے اندر خرچ کر دے اللہ بچائے کہ جس کا کوئی فائدہ سرے سے ہے ہی نہیں چاہے دکھاوہ نہ ہو لیکن ایسے کام میں خرچ کر دینا جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں تو یہ یہ بھی اصراف ہے چاہے دکھاوہ دکھاوہ مقصود نہ ہو موسیقی موسیقی